جنتہ کی نیتاؤں سے اپیکشاں بس اتنی ہی ہے کہ ہندو یا مسلم کے احساسات کو مت چھیڑیے اپنی کرسی کے لیے جذبات کو مت چھیڑیے چھیڑیے ایک زنگ ملجل کر غریبی کے خلاف دوست میرے مذہبی نغمات کو مت چھیڑیے اس منچ پر راجنیت کے ایک شیطر کی جو ہستیاں موجود ہیں وہ بھی اس وشے پر اپنے وچار اب رکھیں گی تو ان میں سب سے پہلے میں آمنترت کر رہی ہوں شری تنویر احمد جی کو جو کی جنتہ دل کے راشریہ پروکتہ ہیں نرائی فورم کے اپادھاکش ہیں اور راجنیت ایک اور ساماجک کارے کرتا ہے تنویر احمد صاحب گوڈ مارننگ پہلی بات تو میں ساؤت انڈیا سے آتا ہوں تو میری ہندی اور اتنی شد نہیں ہوگی اگرچہ کچھ گلتی ہو جائے تو آپ معاف کر دیجئے گا ایک شاعر کہتا ہے کہ نظر آتی ہے ان کو منزل آسمانوں میں نظر آتی ہے ان کو منزل آسمانوں میں اخابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں یہاں پر اتنے بڑے بڑے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے تربوزہ تربوزہ کو دیکھ کر رنگ بدل دیتا ہے تو میں بھی کچھ ہندی میں کہنے کی چیشتہ کرتا ہوں کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ بھاتی بھاتی کے پشپ یہاں ہوتے ویراجمان ہے بھاتی بھاتی کے پشپ یہاں ہوتے ویراجمان ہے کوئی چڑتا دیوتا کے شیش پہ کوئی سوک جاتا جنگلی بیابان میں کینٹو وندنی یہ پشپ وہ ہے جو بیچ چھوڑ جائے وسودہ میں وسوگندہ آسمان میں کیا ہندوستان کے اندر لیڈرشپ کی کرائسس ہے مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان کے اندر آج بھی لیڈرشپ کرائسس ہے یہ الگ بات ہے کہ کچھ لیڈر لیڈر بن کر آگے نہیں آنا چاہتے کچھ لوگ اپنے ہی گاؤں میں سکول بنا کر کوئے خودوا کر غریب بچوں کو ٹوشن دے کر اپنے لیڈرشپ کا پریچھے دیتے ہیں ہم ایک مستک کر دیتے ہیں کہ ہم پولیٹیشن کو لیڈر سمجھ دیتے ہیں پولیٹیشن is also a leader but he is not the leader is there a leadership crisis is being a regional leader or having a parochial thought is it negative i don't think so because the requirement of karnataka is absolutely different from the requirement of maharashtra i understand the requirement of karnataka much better than the person living here in maharashtra the requirement of nagpur vidharba region is is more complicated than the requirement of mumbai so the leadership the ultimate goal be chhod jaye vasudha me vasuganda اسمان میں اسمان تو ہندوستان ہے مگر اپنی اپنی vasudha بھی ہے اپنا اپنا باغ ہے جہاں سے مجھے نکل کر اس چمن کو رنگین بنانا ہے جیسے ایک شاعر کہتا ہے کہ حالات سے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات سے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات گزر جاتے ہیں ٹھیرا نہیں کرتے جاگی ہوئی خوم کے دلاور حق چھین لیا کرتے ہیں مانگا نہیں کرتے جب میں کرناٹک کی بات کرتا ہوں کرناٹک کے کھانے کی بات کرتا ہوں کرناٹک کے کسانوں کی ضرورتیں کے بارے میں بات کرتا ہوں میں ہندوستان کو توڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں جب میں کسی بشیش سمودائے کے لیے بات کرتا ہوں اور اس کے حق کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو بھی میں ہندوستان کو توڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں اگر میں کسی وشیش ورک کی انتی کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو بھی میں ہندوستان نہیں توڑ رہا ہوں جب میں کہتا ہوں کہ یہ سماج اس سماج سے بہتر ہے تب میں توڑنے کی بات کر کسی ایک وشیش ورک کی فلاہ و بہبودی کے باہر میں بات کرنا اب ہندوستان کیا ہے ہندوستان کیا کنکر مٹی پیڑ پودے نہیں ہندوستان ہندوستان یہاں پر بسنے والے ہر باشندے کا نام ہندوستان ہے یہاں پر کے اندر جو سمسکرتی پنپتی ہے اس کا نام ہندوستان ہے یہاں پر مجھ سے پہلے آئے ہوئے بادل صاحب نے مہاتمہ گاندی جی کا نام کہا مہاتمہ گاندی جی اتنے بڑے لیڈر بن پائے کیونکہ اس وقت کا جو کرائیسیس تھا کرائیسیس کرییٹس لیڈرشپ انٹیل ان انلیس بگر کرائیسیس بگر کرائیسیس بگر اس لیڈرشپ آج اس طریقے کا اس شرینی کا اس درجے کا لیڈر ناممکین ہے ناممکین ہے مگر ہماری بھی یہ گلتی ہے عام جنتہ کی ہم لوگ بھاشنوں کے اور شگوفوں کے بیچ میں الچ کر رہ جاتے ہیں ہم کو جو صحیح مقصد ہے مجھے جب کوئی کہتا ہے کہ ہمار شونار بھانگلا کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیشہ تہزیب کا ایک گھر تھا ویس بنگول جیسے میرے میرے راشتر گان کے اندر آتا ہے پنجاب سندھ گجرات مراتا دراویڈا ات کلب انگا میں دراویڈیان ہوں ہوں مگر اسی ہندوستان کا ایک حصہ ہوں ایک اچھا ہوں اس ہندوستان کے بڑے سے خوبصورت گلدستے کا نارتیسٹ پتہ نہیں یہاں پر کتنے لوگ نارتیسٹ کے ہیں کوئی ہے نارتیسٹ کے مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر ڈیولپمنٹ جو پہنچنا چاہیے تھا وہ پہنچا نہیں ہے اگر ان کی آواز اڈتی ہے ڈیولپمنٹ کے لیے تو غلط آواز تو ہے نہیں اگر ساؤتھ انڈیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ساؤتھ انڈیا آلویز ایڈوکیشنلی ہمیشہ سے آگے رہا تھا ابھی بھی آگے ہی ہے اور سینٹرل انڈیا سپیشلی آپ جہاں سے مہراشترا سے جہاں سے آتے ہیں یہ because our requirements absolutely were totally different تو leadership should complement to build this country should not contradict should not contradict آجائے کسی دن تو ایسا بھی نہیں لگتا میں development کے بارے میں بات کر رہا ہوں اچھے دن کے بارے میں بات کر رہا ہوں آجائے کسی دن تو ایسا بھی نہیں لگتا وہ تیرا وعدہ جھوٹا بھی نہیں لگتا ملتا ہے سکون دل کو ملتا ہے سکون دل کو اس یار کے کوچے میں ہر روز مگر جانا اچھا بھی نہیں لگتا مجھے بھی اچھے دن چاہیے آپ کو بھی اچھے دن چاہیے یہاں پر آنے سے پہلے آپ کی جو پرنسپل صاحبہ ہیں بڑی سلجی ہوئی ہے ممتا جی انہوں نے ایک ہی بات کہا تھا کہ we would definitely like to have discussion and deliberation debates تو آپ ٹی وی میں دیکھ لیجئے گا میری وائف بڑی اچھی بات کہتی ہے کہ تنویر you are a very intelligent man only place i find you to be stupid is in front of television so وہ stupidity کا یہاں پر میں مزاہرہ نہیں کروں گا دیکھے آپ leadership کی crisis نہیں ہے requirements and analysis of different region is absolutely different we have to contradict and compliment we have to compliment the requirements to build this nation to conclude میں دو باتیں کہوں گا ایک بھگوط گیتہ کا ایک شلوک ہے کہ کرمن یا وادکار اس تیما پھلے شوک ادا چلا تو کرم کیا کر پھل کی چنتہ مت کر کیوں یہ بات کہی گئی ہے کہ آدمی جب تک ground کے اندر اتر کر ایفورٹس نہیں دالتا he would not be you are not going to be judged by the results you are definitely going to be judged by the efforts یہی بات خوران کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم اللہ اس قوم کی حالت کو تب تک نہیں بدلتے جو قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی تو آج ہندوستان اس لیے نہیں بدل رہا ہے کیونکہ یہاں پر جو سٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو جو پانا تھا پا لیے شاید ان کو اور پانے کے لیے اتنا ہے مگر یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ہزاروں سپنے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے چھ سات سو لوگ میں ایک ایک ہندوستان بستا ہے یہاں پر ہر بیٹھا ہوا بچہ اگر سوچ لے کہ مجھے اس دیش کو بدلنا ہے اس دیش کا پردھان منتری بن کر بدلنا ضروری نہیں ہے میں بدلنے کی سامرتے رکھتا ہوں definitely ہندوستان بدلے گا the world which I live we have not inherited from our grandfathers we have borrowed from our children it is the duty of the person every person who is sitting here and one more thing politician مستق ہونا نہیں چھوڑیں گے وہ اس کا کیا بھولتے ہیں اس کا غبارہ پھولتے ہی رہے گا آئیے ایک ایسے ہندوستان کی جیسے شاید انہوں نے ایک شیر کہا تھا شاید میں کچھ غلط پڑھوں بادل صاحب آپ نے ایک شیر کہا تھا شاید اس کو میں کمپلیٹ کروں گا کہ دنیا میں ایک ایسا بھی مذہب بنایا جائے انسان کو فقط انسان بنایا جائے اگر میرا پڑوسی ہو بھوکا تو مجھ سے بھی نہ کھایا جائے میرے پیارے بچوں نائنٹین نائنٹی سیون جب میں پہلی بار انگلینڈ گیا تھا نوکری کے لیے ٹو تھاؤزن سیون تک وہاں کی خاک چھانی بہت سارا پیسہ کم آیا آج تمام ویسٹ ہندوستان کی طرف دیکھ رہا ہے اس میں میرا کوئی یوگدان نہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے آنے والی جو نسلے ہیں ہزار انگلینڈ سے ہزار یوروپ سے بہتر ہے کیونکہ ہندوستان آپ کے ہاتھ میں ہے آئیے اس ہندوستان کو سواریں گے نکھاریں گے بنائیں گے کیوں کیونکہ لیڈرشپ کرائسس یہاں پر ہندوستان میں کبھی ہونے والی نہیں ہے کیونکہ ہندوستان کا بچہ بچہ لیڈر تھا لیڈر ہے لیڈر ہی رہے گا اگر میری لیڈرشپ ہندوستان کو بنانے کے لیے اور میرے پرانت کو بنانے کے لیے لگ رہی ہے تو اچھا ہے تو میں اس شیر کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ رہ روے راہ محبت رہنا جانا راہ میں اب تیری حمت کا چرچہ غیر کی محفل میں ہے وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے آسماء ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے سر فروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے سر فروشی کی تمنہ